اسلام علیکم دوستو تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی پہلے اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے بعد جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو پہلے یہ ویڈیو تھا یہ ایک پاکستانی بھائی ہے جس کو اپنی آفیس میں بلایا گیا وہاں پہ اور وہاں پہ اس کا جو مدیر ہے مینجر ہے وہ بول رہا ہے کہ اس پہ سائن کرو اب وہ پیپر ایسا تھا اس کو خود پتہ نہیں ہے جو بندہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے نہیں ہے ایسے ہی جبردستی بول رہا سائن کرو وہ بولا نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے وہ بول رہا ہے نہیں کریں گے تو اس کے بعد اس کا کیا حال کیا اس کو تھپر مار رہا ہے تو اس کے بارے میں تو پورا بتاؤں گا آپ کو بٹ یہاں پہ بہت سائے لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے بٹ اس نے یہ چالا کی کیونکہ اس نے ویڈیو بنا لیا اور جب ویڈیو بنا لیا تو یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھوڑھو کسی یوٹیوبر کے تھوڑھو یہاں پہ انفارمیشن کے ساتھ کی یوٹیو چینل ہے اس کے تھوڑھو یہاں پہ یہ ویڈیو جو آئی اسی کے تھوڑھو میں نے بھی ویڈیو یہاں سے لی ہے تو کریڈیو وہی چینل کو جاتا ہے یہاں پہ میں بتا دوں تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے ساتھ ایسا ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جبردستی کوئی بھی پیپر پہ سائن کروا لیتا ہے لوگ ڈرتے ہیں ڈرڈر کے سائن کر دیتے ہیں کہ نہیں کروں گا تو میرا کچھ ہو جائے گا میرا جوب چلا جائے گا یا پھر کچھ بھی کوئی بھی کسی طرح سے ڈراتا ہے یہ وہ بہت سارا کچھ اس کے اوپر بہت چودہ پیپر تھا تو اتنا سارا پیپر تھا سب پہ بولا تھا سائن کرنے اور اس نے نہیں کیا تو اس کے بعد اس نے تھپر مارا بٹی یہاں پہ یہ خبر جیسے ہی وائرل ہوئی تو پورے سعودی میں یہ فیل گئی اور فیلنے کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ مسر کا تھا تو اس کے اوپر جو ہے کاروائیو اس کو ایرےشٹ بھی کر لیا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اکواریا 24 نے چینل کی طرف سے بھی بتایا گیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہو تو آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گلت ہو تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ صحیح ہو تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اس کے خلاف ایکسن لو چپ چاپ رہنے کا نہیں ہے یہاں پہ چلو اب آپ کے ساتھ اگلی خبر یہاں پہ شیئر کرنے والوں اگر آپ گھر جا رہے ہو آپ کے نام پہ کوئی بھی سیم ہے اس کا بیل ہے یا پھر کسی طرح کا کوئی بھی فتورہ ہے آپ کے افسر ایکاؤنٹ میں کسی طرح کی کوئی بیل ہے جس کے آپ بیل کی پیمنٹ نہیں کیوں کوئی بھی فتورہ ہو تو آپ اگر کوئی گاڑی ہو آپ کے نام پہ تو یہ سب فائنل کرنا پہلے اگر چھٹی لگا رہے ہو اگر اگر نہی کرتے ہو آپ اگزیٹ لگانے سے پہلے تو مان لو آپ کا اگزیٹ لگ بھی جاتا ہے لگنے کے بعد بھی آپ کو ایئرپورٹ سے ریٹرن کیا جا رہا ہے ایسا ہوا ہے اور جوا جات کی طرف سے یہ بتایا بھی گیا کہ آپ کو یہ سارا کچھ کلیر کر لینا ہے کوئی بیل ہو تو وہ پے کر دینا ہے اگر آپ کا اگزیٹ لگا رہے ہو فائنل اگزیٹ تو بیل پہ گاڑی یہ وہ ہٹا دو کوئی بھی فتورہ ہو آپ کے اس پر کوئی گرامہ ہو سارا کچھ پے کرنے کے بعد ہی آپ اگزیٹ لگا ہو کمپنی لگا بھی دے گی تو آپ کو ایئرپورٹ سے ریٹرن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگلی خبر یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا انفلوینسر کے لیے سوشل میڈیا اسٹار جن کے پاس فولور زیادہ ہیں ان سب کے لیے یہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہنا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا اسٹار ہے ان کو پاس اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح کے آئیڈ کو پرموٹ نہیں کریں گے کہ کسی بھی طرح کے پرموٹ نہیں کریں گے یہاں پہ جو نون سعودی ہے چاہے وہ ویجیٹ ویجا پہ آیا ہو یا پھر یہ ریسیڈنٹ یہاں پہ ایک آمہ ہولڈر ہو جو بھی ہو وہ کسی بھی طرح کے پرموٹ نہیں کریں گے چاہے وہ اپنے فیس بک ایک آنٹ کے تھوڑھ انسٹاگرام ریلز کے تھوڑھ یا پھر ٹک ٹک یا پھر فیس بک یا پھر یوٹیوب کے ہی تھوڑھ کوئی بھی پرموٹ نہیں کریں گے اگر وہ ایسا کرتے ہوئے پکرے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پانچ سال کی سجا ہوگی یہاں پہ بتائے گیا ہے فائنلی پانچ سال کی سجا اور پانچ ملین ریال کا فائن بھی آ سکتا ہے تو کوئی بھی بھائی اگر ایسا کر رہے ہو تو اب آپ ستر کو جاؤ اب ایسا بلکل بھی مت کرنا ہے کوئی بھی پرڈکٹ کسی طرح کا کچھ لوگ بینک کو سیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بینک اچھا ہے یہاں سے پیسہ اتنا زیادہ ملتا ہے یہ کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ سامان سستہ ملتا ہے لولو کو یا پھر کسی بھی طرح کی مارکیٹ کو کسی بھی چیز کو آپ کو اپنے ایکاؤن کے ثرو پرموٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اگر کرتے ہو تو پکرے گئے تو آپ کے اوپر فائن آ جائے گا اور جیل بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی کچھ خبر آپ کمنٹ میں جرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو بھی بتا سکتے ہو اگر ویڈیو پسند ہے یوں لائک کرنا چینل پہ نہیں ہو پہلی بار دیکھ رہے ہو سسکرائب جرور کرلو thank you for watching see you in next ویڈیو